اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لین اینڈ ان یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں حدیث کی روشنی میں ان دو کلمات کے فضائل بیان کروں گا ان کلمات کے فضائل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ہم بات کر رہے تھے ان دو کلمات کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہیں حدیث اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو وہ کلمات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں حضر بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ بابحمدہی سبحان اللہ العظیم دوستو کوئی بھی نیک عمل یا حدیث کو آگے شیر ضرور کیا کریں ہو سکتا ہے اس نیک عمل کی وجہ سے آپ کی آخرت سور جائے ہر شخص کو صبح و فجر کی سنتوں کے بعد ایک تسبیح ضرور کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس تسبیح کو سو بار پڑے گا اگر اس کے گناہ سمندر کی جاک کے برابر بھی ہوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سبحان اللہ ربی حمدہی سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ الربی حمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم